جینار سپیکر میں اختصار سے بات کروں گا سر یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ایک روس دی بورڈ جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک حمایت اس وقت موجود ہے جس طرح مجھ سے پہلے بھی میرے ساتھیوں نے کہا کہ عامد علی خان صاحب ایک بڑے مشہور وکیل ہیں بڑی ان کی شہرت ہے اس پروفیشن میں انہوں نے اس کی اکل برملہ تعریف کیا ہے اور کہا کہ یہ اوورڈیو تھا میں ایک اس سلسلے میں ایک واقعہ جس کا میں حصہ رہا کہ جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو حکومت میں پیوٹس پارٹی کی اس وقت حکومت تھی اور اپوزیشن میں اور وقلہ تحریک جو تھی اس کے لئے ان کے لیڈرز میں نگوشیشنز ہوئیں میرے لاہور والے گھر میں وہ نگوشیشنز ہوئیں میں بھی وہاں موجود تھا پروف نائک صاحب بھی اس میں تھے اور بھی لوگ تھے عدلیہ بھی اس میں جو تھی وہ ریپریزنٹڈ تھی اس وقت بھی یہ چیز ایکزیکٹلی جو آج قانون بنا ہے آج سے پندرہ سال قبل جو ہے یہ چیز جو ہے یہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت جو ہے بار تو اس کے حق میں تھی لیکن بینچ نے اس کو ریزسٹ کیا اور ہم کامیاب نہ ہو سکیں کی اب بات اگر ہم نے دو جج ایڈ کر رہے ہیں تین جج کر رہے ہیں کوئی باہر سے جو ہے کوئی باہر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے میمبر نہیں ایڈ کیے جا رہے ہیں اسی برادری سے سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے ایک شخص سے جو ہے اس کی پاور ڈلیوٹ کر کے اس کو تین بینچ کے میمبران میں جو ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے بعض لوگ جو ہیں میڈیا پہ اور ادروائز جو ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سپریم کورٹ کی پاورز کو یوزرپ کر رہے ہیں کتھی طور پہ کوئی یوزرپ نہیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کی پاورز کو بلکہ یہ ایوان جو ہے اپنا حق استعمال کر رہا ہے قانون سازی کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے لیجسلیشن کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے جو آئینی حق ہے اور ہم جو ہے اس سارے پروسس کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں آج جو 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 ایک کنفیوزن کریئٹ ہو گیا ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ فور تھری کا تھا یا تھری ٹو کا تھا آج بھی صبح کی پروسیڈنگز میں یہ آغاز میں یہ بات جو ہے اٹھائی گئی کہ یہ اس چیز کو ری ایسرٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے محول کے اندر اگر ایوان میں یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے ایوان جو امپاورڈ ہے آئینی طور پر امپاورڈ ہے اور یہ ایوان جو ہے سپریم ہے ہم آئین کے خالق ہیں اگر آئین کے خالق ہیں تو تمام دوسرے ادارے جو ہے نا وہ اس کی ایکسٹینسن ہے ایک قسم کی اور میں یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب والا کہ جناب جوسف رضا گلانی صاحب کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا سٹنگ پرائیم نسٹر کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا کیا وہ قانون جو ہے اس پہ نظرہ ثانی نہیں کی جا سکتی اس پہ بھی نظرہ ثانی ہونی چاہیے کہ دو سو نو جو ہے دو سو نو جو ہے اس پہ بھی نظرہ ثانی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت میں جس طرح پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو ہے کولاری چلائی جاتی ہے اور جس طرح ایک سٹنگ وزیر آزم کو جو ایک الیکٹڈ ہاؤس کا جو ہے نمائندہ ہے اس کو رپریزنٹ کرتا ہے اس کو اس کی بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کر دیا گیا یہاں سے ہی آوازیں آئیں نواز شریف کے لیے سسیلین مافیا کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا بینچ کی طرف سے استعمال کیا گیا کیا نواز شریف کو حقوق جو ہے اس کے میسر تھے کہ وہ اپیل کر سکتا تمام نیچے کی عدالتیں جو ہے ان کو ایکسکلوڈ کر کے جو ہے سپریم کورڈ کی طرف سے جو ہے اس کو سزا سنائی گی کیا یہ انصاف ہے اس ایوان کے دو سٹنگ پرائم منسٹرز کو ایک کو ڈسکوالیفائی کیا گیا دوسرے کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا کون لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں اپنی پاور سے ہم تجاوز نہیں کر رہے ہیں ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے ہمیں یہ قانون یہ حق دیتا ہے عوام کی منڈیٹ یہ حق دیتی ہے کسی اور ادارے کے پاس پاور سٹرکچر کے جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جتنے بھی کامپننٹس ہیں کسی کے پاس جو ہے پاکستان کی عوام کی منڈیٹ نہیں ہے اس ایوان کے پاس جو ہے پاکستان کی منڈیٹ ہے اور آج سے آج سے پچاس سال پہلے جو ہے ذرفکار علی بٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے پاکستان کی عوام ہے آج بھی وہ بات درست ہے آج بھی یہ بات سچ ہے کہ سرچشمہ جو ہے طاقت کا پاکستان کی عوام ہے اور پاکستانی عوام کی خواہشات کا مظہر یہ عوان ہے جناب والا ہم ایک اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اگر ہم دو دن میں لیجسلیشن کر رہے ہیں تمام تر جو ہے لوازمات ہم نے پورے کی ہیں یہ اتفاق ہے کہ یہ لیجسلیشن ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ قانون ساز ادارہ جو ہے وہ جو ہے سکروٹین کے لیے جو ہے اس عدلیہ کے سامنے ہے ہمارے جو ایکشن جو ہیں وہ عدلیہ اس کو سکروٹینائز کر رہی ہے ہمارے جو قانین جو ہم بناتے ہیں ان کو سکروٹینائز کرنے کی بلکل ان کو حق ہے لیکن ان کو لیجسلیشن کا حق نہیں ہے ان کے فیصلے لیجسلیشن کا حصہ بن سکتے ہیں قانون کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن آپ کو اس عوان کو اسرٹ کرنا پڑے گا قانون اور آئین کے مطابق اسرٹ کرنا پڑے گا جو حق ہمیں قانون اور آئین دیتا ہے اس حق کو ہمیں ڈسپلی کرنا پڑے گا اس پاور کو ڈسپلی کرنا پڑے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا حق تھا ہم اس حق کو جو ہے ایکسسائز کرتے ہوئے یہی لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی طرف کے اوپر جو ہے ہم ٹرسٹ ٹیسپاس نہیں کر رہے ہیں ہم یہ اختیار جو ہے وہیں پہ ان بردر ججز کو جو ہے دے رہے ہیں دو اور کو ہم اپیل کا حق دے رہے ہیں ہر سارے جو حقوق جو ہے وہاں جو سٹرکچر جو ہے اس کو بھی ہم ہمیں جمہوریت کا یا ہمیں آئین کا ہمیں قانون کا درس دیا جاتا ہے تو اس آرگنائزیشن کے بھی رولز جو ہیں اس کا بھی جو سٹرکچر جو ہے اس کو بھی ڈیمکرائز ہونا چاہیے اس میں بھی جمہوریت کی انفیوئن ہونی چاہیے اس طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور جو قائدہ ہے وہ انریچ ہو رہا ہے وہ جو ہے آئین کے بنیادی اصولوں کے قریب تر ہو رہا ہے کوئی اس میں کسی کی انکروشمنٹ نہیں ہے کوئی ٹریسپاس نہیں ہے یہ قانون جو ہے میں سمجھتا ہوں آج سے بہت دیر پہلے جو ہے پاس ہو جانا چاہیے تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر ہمارے ساتھ جو اس آوان کے لیڈرز کے ساتھ سٹنگ پرائیم نیسٹرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق بھی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ہماری طرف کے اوپر کوئی ٹریسپاس نہ کر سکے ہر طرف ہر ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف کو جو ہے پروٹیکٹ کرے اس کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے اور ٹریسپاس جو ہے اس کو جو ہے ان کو جو ہے ان سے دفاع کیا جا سکے وما لین الا البلا سردار ریاض محمود مزاری صاحب